سلیم جاوید پر ڈاکیو سیریز اینگری ینگ بین ریلیز ہو گئی ہے پرائیم ویڈیو کی اس ویب سیریز کو نمرتہ راو نے ڈائریکٹ کیا ہے نمرتہ راو نے تین اپیسوڈ میں سلیم خان اور جاوید اختر کے سلیم جاوید بننے کی کہانی کو بہت خوبی درش آیا ہے سیریز کو لے کر نمرتہ راو اور زویا اختر کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ انہوں نے یہ فلم ایک ڈرافٹ میں کیسے کی یہ فلم دو ڈرافٹ میں کیسے کی میں سلیم انگل سے زیادہ ملتی تھی فرحان سے زیادہ میں سلیم انگل سے ملتی تھی کیونکہ میں ووک پر جاتی ہوں بانسٹین پر اور وہ ووک پر جاتے ہیں بانسٹین پر تو صبح میں ہم اکثر ملتے تھے اور بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے اور وہ مجھے کہانیاں بولتے تھے مجھے سکرپٹ کے ڈسکس کرتے کہ کوئی نئی فلم آئی ہے میرے فلم دیکھ کے میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے تو مجھے لگا کہ ان کو ٹیپ پر ڈالنا چاہیے اور ان کے بارے میں بک لکھا ہے انٹرویوز یا آرٹکلز لکھی ہیں لیکن کسی نے ان کو آرکایر نہیں کیا ہے اور یہ جنریشن جانتی نہیں ہے نمرتہ ایک بہت ہی بڑی سکسیسفل اور بہت ہی اچھی ایڈیٹر ہے نیشنل اوارڈ میننگ ایڈیٹر ہے تو اگر ایک اچھا ایڈیٹر ہے تو ان کا نیاریٹیو سینس بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ مجھے نمرتہ میں دکھا اور پھر یہ سیونٹیز کے سینما جانتی تھی سارے فلمیں دیکھی ہیں اس نے اس نے بولیووڈ سے بہت ہی ہندی فلموں سے بہت لب ہے مجھے ایک لڑکی چاہیے تھی جو یہ دوکیمنٹری بنایا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ملے ان کا کام بھی بہت ملے سینٹرک تھا تو انٹرسٹنگ کہ ایک فیمیل انہیں دیکھے مطلب انسٹنکٹیو بہت ہی اچھا سبجک لگا یہ دونوں مجھے بہت ہی مجھے بہت ہی مجھے بہت ہی مجھے بہت پسند ہیں میں نے کتنی بار دیکھی ہیں جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے لکھی ہیں تو میں بہت ہی مجھے بہت ہی تھی کہ یہ کرنے کو مل رہا ہے اور کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کتنا مزا اے گا مجھے لگتا ہے کہ فائن لین ہے پوزیٹیو بھی ہے کیونکہ وہ بہت شورت ہے وہ بہت کنونسد ہے اپنے کام کے لئے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے انگری آنگ من کریٹ کیا ہے آپ کو اگر مسٹر بچن جیسا ایکٹر ملے تو وہ بھی وہ کریکٹر کو لکھیں آپ جو بھی لکھیں اگر ایکٹر وہ نہیں ہے تو آپ کا کریکٹر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو مجھے لگتا ہے یہ کومبینیشن جو تھا جو ایکسپلور ہو گیا تھا آمین آج تک وہ کلپس آپ اگر پریس کانفرنس پہ تھے تو مسٹر بچن کے جب کلپس آئے تو پورا روم سٹارڈ سکریمیں اور نئے لوگ دیکھیں جنہوں نے یہ فلمیں نہیں دیکھی ہیں وہ دیکھیں جو ینگ جنریشن ہے ابھی موسیقی موسیقی موسیقی